تو پلیز خداون آپ کے ساتھ ہو اببا جہاں بلیسیو ہالیلویہ کیامرہ سوڑا سا سیدھا کر لیجئے گا دوسری طرح کر لیجئے گا رکھ لیجئے گا اس طرح کا ہاں جی آپ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بلکل صریح ہالیلویہ بیشپ صاحب آپ دوسرے بہن بائیو میں خداون کے کلام میں سے آپ سے کچھ بڑی گہری باتیں آج کرنے جا رہا ہوں اور میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے بہت بڑی برکت کا باعث ہوگا یہ کلام تو میں چاہتا ہوں ہم سب کچھ آیتیں میں آپ کو کٹ کروں گا کچھ آیت میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائیبل کو کل کے پڑھیں ضرور تو سب سے پہلے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یعقوب کے خط میں ملے گا ہمیں نیو تیسٹیمنٹ میں اپسل اکارنگ ٹو سینٹ جیمز یعقوب اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں جیمز کو یعقوب بھی کہتے ہیں یعقوب کا قطع تو اس کا تین باب اس کی تیرہ آئے سے تین کی تیرہ سے پڑھتا ہوں یہاں پہ یعقوب جو خداوند یسو مسیح کا آدھا بھائی تھا یوسف اور مریم کے وسیلہ پیدا ہوا تھا جس نے خداوند یسو مسیح پہ اس کی سیوکائی کہ اس کی خدمت کا خدمت کا جب آگاز ہوا تو اس نے خداوند یسو مسیح پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ وہ خداوند یسو مسیح کے ویرود میں تھا لیکن بعد میں خداوند یسو مسیح نے اس کی زمدگی بڑھ لی اور وہ خداوند یسو مسیح کا ایک بڑا عظیم خادم ایک بہت عظیم طالب بنا تو وہ لکھتا ہے یکوب تین کی تیرہ میں who is wise man and endued with wisdom among you let him shoo out of a good conversation his works and meekness of wisdom یکوب کا خط جیمز چیپٹر 3 ورس نمبر 13 تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے میں کون ہے جس کے پاس آسمانی عقمت ہے دنائی ہے بدھی ہے تو اگر اس کے پاس وہ wisdom ہے جو خدا کی اور سے ہے تو اس کے کاموں میں اور حلیمی میں اس wisdom کو وہ شایع کرے نازل کرے اس کے کاموں سے دکھائی دے چودہ وچن میں لکھا but if he have bitter and winged strife in your heart glory not and lie not against the truth this wisdom descended not from above but is earthly sensual and devilish تو جو میں سٹی سیٹ کرنا چاہتا ہوں یکوب اپنے پورے خط میں wisdom کی بات کرتا ہے جسے گریک میں ہم صوفیہ کہتے ہیں اردو میں شاید ہم حکمت یا دنائی یا مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں wisdom جو خداون کی اور سے اوپر سے آتی ہے وہ wisdom کیا فل پیدا کرتی ہے اور ایسا ہو گیا اپنے کاموں کے اچھے چالس انہوں سے اس نمبر ساہی تک پرگر کریں جو بندی سے پرکتی ہوتی ہے پرمت جدی تم اپنے بری بول اللہ مجھے آواز نہیں آرہی آپ کی پڑھ دیا آپ نے تو میں کیا کروں گا میں کلام کوٹ کرتا جاؤں گا جی ان کا نیٹ ان کا نیٹ نہیں میرہا چال رہا آن جی ان کا نیٹ خراب تھا اس لیے آپ کو وعد نہیں آئے چلیے میں اپنے آپ کوٹ کرتا جاؤں گا تھوڑی بہت اردو جو مجھے آتی ہے میں استعمال کروں گا مجھے آتی مجھے آتی مجھے آتی بہتی وزدی 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 جو زمینی ہے جسمانی ہے اور شیطانی ہے اور ایک وزدی جو خدا کی اور سے اترتی ہے اور کنٹراسٹ کرتا ہے دونوں وزدی کیا فل پیدا کرتی ہے خدا وزدی مسیح کہتے ہیں تم درخت کی پہچان درخت کے سٹیچر کو دیکھ کے نہیں اس کی شاکھائیں اس کی پتیوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ درخت کے فل سے کرو گے تو یہاں پہ فل بتاتا ہے یہود کی وزدی کے فل کیا ہیں ایک ایسی وزدی جو زمینی اور شیطانی فل پیدا کرتی ہے تو جو یاکوب یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے وزدیم کا اس جنرلی پہ ہم چلیں گے یہ بڑی گیری بات ہے یاکوب اپنے پورے خط میں وزدیم کی بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے میں سے کسی کو وزدیم یا حکمت بدھی کی کمی ہو تو وہ خداون سے مانگے یاکوب جس بدھی کی بات کر رہا ہے وہ سکول کی ایجوکیشن کالج یا یونیورسٹی کی ایجوکیشن سے نہیں ملتی یہ خداون کی اور سے آتی ہے اور ان سب کو ملتی ہے جو خداون سے مانگتے ہیں تو بائبل میں ہم ایک ایسا سخت دیکھتے ہیں پاسٹر جی اپنی دعا میں اسے کوٹ بھی کر رہے تھے جسے اپیٹوم آف وزدم کہا گیا اول ٹیسٹیمنٹ کی اس کے جیسا عقمت سے بھرا بدھی سے بھرا وزدم سے بھرا نہ تو کوئی ہوا نہ تو کوئی ہوگا اور اس شخص کا نام ہے سولومن ہلیلویہ تو سولومن کے بارے میں میں کچھ گہری باتیں بتانی چاہتا ہوں اور ہم اینڈ میں یہ دو سکرپچر کنیکٹ کریں جیمز 3 13 جیمز 3 18 ہم دیکھیں کہ کیسے یقوب سلیمان کی بات کر رہا تو سلیمان ایک 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 شخص ہے بائبل تو یہ ایسا شخص ہے جسے خداون نے خود نام دیا اس کو خداون نے خود نام دیا اور اگر آپ پڑھوگے پہلا اتحاس اردو میں شاید تباریخ کہتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خداون خود سلیمان کو نام دیتے ہیں اور اپنے ایک عظیم خادم کو بھیج کے خداون اسے نام دیتے ہیں اور اس کا نام ہے جیڈائیڈا جیڈائیڈا ایک یونیک نام ہے جو بائبل میں اور کسی کا نہیں ہے کیول ایک سکش کا نام ہے جیڈائیڈا کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جسے خداون بے پنا محبت کرتا ہے ایک ایسا شخص جسے خداون خود یہ گواہی دیتا ہے کہ میں شخص سے محبت کرتا ہوں اور اگر آپ پڑھیں گے پہلا راجہ تین کا تین تو جب یہ جوان تھا شخص یہ خداون سے بے پنا محبت کرنے لگا کیونکہ خداون نے اسے محبت کی اور خداون نے اسے ایک بڑا خوبصورت نام دیا جس کا مطلب خداون جسے بے پنا محبت کرتا ہے تو یہ بھی سکش اپنے باپ داؤد کی طرح اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں جب یہ چھوٹا ہی تھا خداون سے محبت کرنے لگا اور بائبل میں لکھا ہے کہ خداون نے دو بار دو بار خداون اس کے اوپر اپیر ہوا خداون نے دو بار اسے درشن دیا دوسرا اتحاس دوسرا تواریخ شاید آپ کہتے ہیں اس کا پہلا باب اس کی ساتھ آئے پہلا راجہ دو کی نو تو یہ بتاتے ہیں دو قوٹیشن کی دو بار اسرائیل خداون اس کے اوپر نازل ہوا دو بار اور پہلا راجہ تین کا تین میں لکھا ہے کہ سلیمان خداون سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا اور سیکنڈ سیمول بارہ کا پچیس اور پرس کرونکل کوئی ٹو ایٹ ٹو ٹین گوڈ ہمسیل لبڈ ہم گوڈ 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 نیم پرم ہیون ایک خیون نیم اسے دیا جی ڈائی ڈا ہاللیلویا ایک ایسا شکش جو خداون سے چھوٹی عمر میں محبت کرنے لگا اور جب بادشاہ بنا تو خداون اس کے اوپر اپیئر ہوا اور خداون نے چاہ کہ خداون سے کچھ مانگے تو دیکھئے سکش نے اپنی جندگی کے پہلے پڑاؤ میں خداون سے حکمت مانگی خداون سے وزڈم مانگی اور دوسری جگہ لکھا ہے اس نے وزڈم کے ساتھ مانگی انڈرسٹین ہیبرو ورڈ ہے خداون سے حکمت مانگی دنائی مانگی وزڈم مانگی بدی مانگی تو خداون اسے بہت خوش ہوا خداون نے حکمت دنائی بدی کے ساتھ اسے بے پناہ شورت بھی بہت بڑا رتبہ دیا اور اسے بے پناہ دولت بھی اور اس دنیا میں جو کچھ انسان کو درکار ہوتا ہے وہ ساری زمینی حدوں کو پار کر خداون نے اس کو دیا تو یہ خداون کے سنگ چلا خداون سے محبت کرتا تھا اور آپ کو معلوم یہ ایک بہت قابل راجہ تھا بہت قابل راجہ بنا جسے خداون اسمانی حکمت دیتا تھا اس نے اپنی ریاہ کے فیانسلے بہت خوبصورتی سے لیے سلیمان کے سمیں آپ کو معلوم اسرائلی قوم بہت ترقی کی بہت پروگرس شوشل پروگرس ایکنامک پروگرس پولیٹیکل پروگرس ملٹری پروگرس سلیمان کے سمیں اسرائل اتنا پروسپر ہوا اتنا پروسپر ہوا کہ دوسرا اتحاس توریخ سیکنڈ کتاب اس کا نو باب اس کی آیت میں لکھا ہے کہ اتنی دولت سلیمان کی بادشاہی میں آئی بے پناہ دولت دنیا کے مختلف ملکوں سے چاندی کی کوئی قیمتی نہیں رہی اگر آپ ہیبرو فریز بڑھیں گے تو ہیبرو فریز یہ بتاتی ہے چاندی کی کوئی قیمت نہیں تھی مانو چاندی پنجابی چکنے رولدی سی سلیمان کے سمیں اتنی دولت بے پناہ دولت اسرائل میں آئی میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں پہلا راجہ میں اسے کچھ آئیت پڑھتا ہوں پھر میں اسے کچھ کر دیتا ہوں پہلا راجہ اس کا دس باب پہلا راجہ دس باب اس کی چونہ آئیت سنی دھیان سے پہلا راجہ دس باب کی چونہ آئیت یہاں لکھا ہے آئیت 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 تو سلیمان کی دولت کی سلیمان کی جو دولت تھی اور سلیمان کی جو پروسپیرٹی تھی اسے میجر نہیں کیا جا سکتا میں سالمن پہ ایک بہت بڑی ریسرچ کرنے والے جویس وہ لگ بھگ 3.8 ٹریلین ڈالر سے زیادہ 3.8 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہمارا دیش ہندوستان ہے ہمارے دیش کی جو ایکانومی ہے جو پورے ملک کی ساری دولت ہے وہ 2 ٹریلین ڈالر ہے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے لیکن سلیمان کی جو ایکانومی تھی that was 3.8 ٹریلین ڈالر اور کتنا چھوٹا ملک ہے بنی اسرائیل ہندوستان کے مقابلے میں تو دولت بے شمار بے پناہ تھی اور سلیمان کے پاس کسی شیعہ کی کمی نہیں تھی اور میں آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب شیبہ کی رانی شیبہ کی کوئی نہیں تو وہ سلیمان کی پروسپیرٹی دیکھ کہ سلیمان کتنا بڑا ایڈمنیسٹریٹر تھا سلیمان ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل فگر تھا سلیمان نے دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تزارت کرنے کے کئی پولیسیز بنائی سلیمان ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹ سلیمان کی انٹرنیشنل پولیسیز اتنی امیزنگ تھی کہ جتنے ملک تھے نیبر ہونڈ میں اور دور دراج کے علاقوں میں سب نے سلیمان کے ساتھ ٹریٹی کر لی بائی لیٹرال ٹریٹیز پولیٹیکل ٹریٹیز ایک ایکنومک ٹریٹیز فائنینشل ٹریٹیز بزنس ٹریٹیز اور پوری دنیا کے ساتھ سلیمان اور بنی اسرائیل تزارت کرتا تھا اور پوری دنیا کے ملک جو تھے سلیمان کے آگے جھک گئے اور وہ اپنا جسے ججیا بولتے ہیں یا ٹریبیوٹ بولتے ہیں وہ سب لے کے سلیمان کے پاس آیا کرتے تو سلیمان کو کسی قسم کی کمی نہیں تھی بے پناہ دولت تھی اتنی دولت تھی کہ دنیا بھر کا سونا سلیمان نے اسرائیل میں کٹھا کر لیا اور چاندی اتنی جرورت سے جادہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سیکنڈ کرونکل نائن ٹونٹی بتاتی ہے پنجابی میں کہیں گے سلکان دوچ رول دی سی چاندی سلیمان کل کسے شاید ہی کوئی تھوڑ نہیں سی تو میں ابھی آپ کے لیے آپ کو بتا رہا تھا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا شوشلی لوگوں کو کنیکٹ کرنے والا کتنا بڑا عالم انسان جس نے انٹرنیشنل ٹریڈ کھلے اسرائیل کے تزارت کے اور بہت ساری ڈپلومیٹک دوسرے کنٹریز کے ساتھ بائی لیٹرال ٹائز کی جو بڑی فروٹفل ہوئی اور سلیمان ایک پلیٹیکل جینئس تو تھا سلیمان ایک بہت بڑا ملٹری جینئس تھا اس نے بہت بڑی اور پاورفل ملٹری کھڑی کی ہائیلی انٹیلیجنٹ انسان تھا اور بڑا گفٹڈ کمیونیکیٹر تھا آپ کو معلوم میں آپ کو بائی بل میں بتانا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں پہلا راجہ اس کا چار بار پرس کینگز چیپٹر نمبر پور آپ پڑھئی اپنی بائی 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 پہلا راجہ اس کا چار باب سنیے پہلا راجہ کی چار باب اور اس کی بطی آئیس سے پہلا راجہ چار باب کی بطی آئیس سے سلیمان نے تین ہزار امسال پرورب لکھی جنہیں بائیبل میں شمار نہیں کیا گیا اور اس نے گیت لکھے بے شمار اور ان کی گنتی ایک ہزار پانچ اور آگے لکھا تی تی سوچر میں اور سپیک آن ٹریز وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ پیڑوں کے اوپر باٹنی کے اوپر جیولوجی کے اوپر جیوگرافی کے اوپر سپیک آنٹو دا ہسپ آنٹو آنٹو وہ باٹنی بائیالوجی جیولوجی کوسمولوجی ان سب کے اوپر لکھنے اینیمل کنگڈم کا ماسٹر تھا اور اکاش کے پرندوں کے اوپر جتنا کچھ خداون نے پیدا کیا مریل لائف کے اوپر گہرے ڈسکورس اس نے لکھے اوپر اس نے گہرے گہرے ڈسکورس لکھے اور چونتی آیت دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے بڑی عظیم آیت ہے پہلا راجہ لکھا ہے پوری دنیا سے زمین کے جتنے راجے تھے بادشاہ تھے حکمران تھے شہنشاہ تھے عالم تھے افیشل تھے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سلیمان کے پاس حکمت دنائی اور بدی اور یہ جو ساری حکمت خداون اس کو دی مختلف مختلف قسم کے سبجیکٹ پہ سلیمان کے پاس وزدم تھی کیبر کلام کی وزدم نہیں تھی انسانی زندگی سے جڑے اور کرییشن کے اندر جو عظیم باتیں ہیں ان سب کے اوپر حکمت تھی سلیمان کے پاس اور وہ بڑی گیر آئی سے بولتا تھا اور زمین کے بادشاہ بڑے 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 لوگ حکمران سلیمان کے پاس آتے تھے اور سلیمان سیمنار اورگینائز کرتا تھا کیا کرتا تھا بڑے بڑے سیمنار اورگینائز کیا کرتا تھا اور لوگ ان سبجیکٹ پہ اس سے سننے کے لئے آتے تھے اور آپ کو ملوم کیا لکھا ہے سلیمان چارج کیا کرتا تھا سلیمان یہ سب سکھانے کے لئے لوگوں کو چارج کرتا تھا پیسہ لیتا تھا they came all the people to hear wisdom of Solomon from all the kings of the earth which he which had heard of his kingdom تو یہ لوگ آتے تھے اور سلیمان اپنے سیمنار کرتا تھا اور لوگوں کو چارج کیا کرتا تھا سولیمان کے پاس بہت سے چینل تھے to earn wealth money would just flow from all the channels to سولیمان سلیمان کے پاس مختلف ذریعوں سے دولت آتی تھی بے پنا اس کا ہم پڑھیں گے 29 آیت اور گاڈ گیو سولیمان وزڈم انڈنگ exceedingly much and largeness of his heart even the sand that is on the seashore اتنی حکومت دی خدا ون نے بدھی دی کی وہ exceed ہو گئی جتنے ذرے ریت کے ہیں زمین کے اوپر اور تیس وچر میں لکھا سولیمان کی حکمت کے چرچے دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیل گے پوری سرزمین پہ ہر کنگم ہر بادشاہی ہر ملک سولیمان کی حکمت کے بارے میں جانتا کہ کتنا عظیم بندہ ہے سولیمان اور میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ سولیمان کی دولت اتنی بڑھ گئی پہلا راجہ دس باب اس کی چودہ آیت آپ پڑھنا مار کر لیں پہلا راجہ دس باب کی چودہ آیت اور دوسرا کرونیکل نو باب کی تیرہ آیت پلیز اگر کسی سے جڑا ہے تو وہ سولیمان سے جڑا ہے آبیس لی چھے سو چھے سٹھ کی کار ٹیلنٹ سونا سولیمان کے پاس آتا تھا جو لگ بیس ہزار ایک سو تیرہ پوائنٹ دو کلو بن پوائنٹ 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 مفت میں دنیا کے مختلف دیش نظران بھیج دیتے سولیمان پاس آلیلوی 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 دوسرا سیکنڈ کرونیکل چیپٹر نائن ورس نمبر سیونٹین جو میں نے آپ کے لیے پڑی سیکنڈ کرونیکل نائن سیونٹین جو میں نے آپ کے لیے مصف تھا آئیوری کا بنا تھا ہاتھی کے دانت کا سونے سے اوور لے کیا گیا تھا اور اس کے چھے سٹیپ تھے اور چھے شیر سونے کے لائن وہ کھڑے تھے ایک ایک سٹیپ پہ چھے سٹیپ چھے لائن چھے سٹیپ پھر چھے لائن اس کا جو تھرون تھا وہ بھی ایمبلیم تھا ٹرپل سکس کا چھے سٹیپ چھے شے لائن ایک سائیڈ ٹرپل سکس اس کا تھرون بھی ٹرپل سکس کا سیمبل تھا اور آپ کا معلوم اگر ہم گنتی کریں پہلے نمبر پہ آدم کو رکھیں دوسرے نمبر پہ ایک ہوا کرو کے تیسرے نمبر آدم کے باد چھے سو چھے سٹھما سکس سولومن ہے آلیلوی 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 سکس ہنڈر سکسٹی سکس پرسن جو ہے وہ ہے سولومن آلیلوی 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 آپ کو معلوم سولومن اور انٹی کرائیس کے اندر کتنی سمیلارٹی ہے سنیے جرہ دیان سے مکاشفہ تیرہ کی آٹھ اور دانیل ساتھ کی آٹھ یہ دو آیت بتاتی ہیں مکاشفہ تیرہ کی اٹھارہ اور دانیل ساتھ کی آٹھ دو آیت بتاتی ہیں کہ جو انٹی کرائیسٹ ہوگا بائبل میں اگر آپ چھے باب مکاشفہ کی کتاب پڑھیں جب خدا کا برہ جو گالب آیا وہ موروں کو توڑتا اس کتاب کی موروں کو توڑتا ہے جو دنیا کی قوموں کی مراز کی کتاب ہے اندر سے بھی لکھی ہے جسے ہم وسیعت نامہ کہتے اس کو پڑھنے کے لائق دنیا میں کوئی سکش نہیں سوائے خدا ونیس مسی کے وہ اس کی موروں کو توڑتا ہے تو جب پہلی مور ٹوٹتی ہے تو سب سے پہلے سفید گھوڑے پہ بیٹھا ایک سکش نکلتا ہے جس کے پاس وہ ہے تیر نہیں ہے کمان ہے اس کے پاس اور وہ دنیا کو فتح کرتا جاتا جاتا یہ جو خدا ونیس کرسٹوس جو گریک ورڈ ہے انٹے کرسٹوس کا اصلی مطلب ہے جو مسی کے جیسا دکھائی دیتا ہے جو مسی کی طرح اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے انٹے کرسٹوس مسی کی جگہ لینا چاہتا ہے مسی کی طرح آتا ہے لوگوں کو برمانا چاہتا ہے تو مکاشوہ تیرہ کی ٹھارہ میں اور دانیل ساتھ کی آٹھ میں ہائیلی انٹیلیجنٹ ہے حکمت دنائی بدھی اور عقل سے بھرا ہوا ہے کون انٹی کرسٹ اور دانیل ساتھ کا بیس بتاتی ہے کہ بہت طاقتور ہے سالومن بہت طاقتور تھا سالومن بہت انٹیلیجنٹ تھا حکمت دنائی بدھی سے بھرا تھا زمین کی قوموں میں کوئی بھی نہیں تھا آلم فازل سالومن کے جیسا اور انٹی کرائیس دینیل کی کتاب ساتھ باب کی آٹھ آیت پڑے وہ بڑا پاور کمیونی کیٹر ہوگا دنیا کی قوموں کو وہ بہت جلدی اکھٹھا کر لے گا through his communication skills auditory he will play with words people will give ear to his words he will mesmerize and enchant people and people will flock to him they will draw to him and he will bewitch them he will carry that kind of enticing power with his words اپنے الفاظوں کے ساتھ جادو گری کرے گا اور الفاظوں میں دنیا کی قوموں کو مسائے گا اور اگر آپ دانیل خات کا ستائیس پڑھیں گے اور مقاشفہ سترہ کا بارہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیس ہوگا اس کے جیسا سیاسی حکمران آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا انٹی کرائیس کے جیس بہت پاورفل پولیٹیکل لیڈر ہوگا ایسی پولیٹیکل پولیسی ڈرافٹ کرے گا آپ کو معلوم سب سے پہلے جو سب سے بڑا سلگتا مسئلہ ہے وہ ہے پلسٹین اور اسرائیل کا وہ پلسٹین اور اسرائیل کے لیے ایسی پولیسی لائے گا کہ اسرائیل بھی مان لے گا اور پلسٹین اور وہاں پہ ساڑھے تین سال کے لیے جھوٹا امن قائم کرے گا فالس peace he will bring for three and a half years but he will be able to put everything in together and he will able to convince the palestinian and the arab world and the entire muslim community and he will be able to put together everything in right position with Israel with the and with united nations organization to it influential leader who gone and take christos anti christ or who he qualities kis may solomon may solomon political genius military genius ho military ko it ni manoeuvr karega agar ap mukashifah 13 ki 4 or mukashifah 17 ki 14 or mukashifah 19 ka 19 tina mukashifah 13 ki 4 17 ki 14 19 to aap dhekhen ge ki antichrist great military leader ho ga pure world ki military ko unite kerega under one banner or solomon ke sami military thrive kare thi solomon was a great military leader or solomon a great economist jitna jadah payasah suliman ke sami ta utna payasah kisiy ke sami nahi aya bay pana bay shumar dolet suliman nye kathah ki apko malum khudawan nye kya kata sunyeye me aapko kuch wachan pardke dheta hon joh khudawan nye kai kis se aapne khadim musa se khudawan nye musa ko jih hidayet dh di thine aap istishna ki kitaab jis detronomy kaiti hai ambe vasth khasahar kaiti istishna uska setran baab or main aap ke liye pardhata ho uske uske istishna setran ka so laun setran pardhata hon sab se pehle kya likhaya but he shall not multiply horses to himself nor cause the people to return to egypt to the end that he should multiply horses for as much as the lord have said unto you he shall henceforth return no more that way neither shall he multiply wives to himself that he turn away that his heart turn away neither shall he greatly multiply to himself silver and gold to khudawan نے کیا کہ تھا موسیٰ سی کہ جو بنی اسرائیل کے راجہ بنے راجہ گہرہ باب اس کی پہلی ہے but Solomon loved many strange women بہت سی عجیب عورتوں سے سلیمان نے عشق لگایا together with the daughter of pharaoh women of Moabite Ammonite Edomite Zidonians high tides of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel he shall not go into them neither shall they come unto you کیوں کہ تا خدا وند for surely they will turn your heart away after their god Solomon claim unto these in love دیکھئے میں نے آپ کو ایک آیت دی پہلے پہلا راجہ تین کی سلیمان خدا وند سے عشق کرتا ہے سلیمان خدا وند سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سلیمان اب عورتوں سے مختلف ملکوں کی عورتوں سے جو شیطانوں کی پوجا کرتی بدروں کی پرستش کرتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو خدا وند کی نظر میں گھنونے ہیں اور وہ قومیں جن کے اندر سرپنٹ سیڈ سامپ کا بیج ہے جن کے بابت خدا وند نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ میریج نہیں کرنا میں کلام دیتا ہوں آپ کو پڑھے جلدی دیترونمی اس نشنا اس کا ساتھ باب اور اس کی پہلی کچھ آتے پڑھتا ہوں یہ ہائیبرید نشن تھی جن کے اندر ساپ کا بیج تھا and when the lord thy god shall deliver them before thee thou shalt smite them and utterly destroy them thou shalt make no covenant with them nor to any mercy خدا وند نے کہا یہ جو قومے ہیں ان کو مکمل طور پہ ان کو نشتہ نبود کرنا اور ان سے کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا ان کے ساتھ کوئی عید نہیں بنانا اور کیا کہا خدا وند تیسری آیت میں neither shall thou make marriages with them thy daughter thou shalt not give unto his son nor his daughter thou shalt take unto thy son تو اپنے بیٹے کے لیے ان کی لڑکیوں سے اور اپنی لڑکیوں سے بیٹوں کی شادی مت کرنا تو کیا لکھا چوتھی آیت میں for they will turn away thy son from following me وہ تیرے بیٹے کو میرے پیسے چلنے سے ہٹا دیں گی that they may serve other gods وہ دوسرے معبودوں کی پتھروں کی لکڑیوں کی پرستش کریں گی so will the anger of the lord be kindled خدا وند کا غصہ تیرے پہ بڑھکے گا and destroy the suddenly خدا وند تجھے نیستہ نابود کر دے خدا وند تجھے مارے گا بنی اسرائیل اگر تو ان گیر قوموں کی عورتوں کے سنگ شادی کرے گا اپنی بیٹیاں بے آئے گا یا اپنے بیٹوں کی شادیاں کرے گا تو خدا وند کا care تیرے اوپر ٹوٹے گا and god will destroy you تو دیکھئے سلیمان نے کیا کیا سلیمان نے وہی سارے کام کی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے پہلا راجہ گیارہ باب تو کیا لکھا ہے کہ سلیمان دوسری حق میں لکھا سلیمان نے ان کو ان سے شادی کر لی اور سلیمان کا دل ان سے عشق کرنے لگا پہلے سلیمان کا دل خدا وند سے عشق کرتا تھا اب ان گہر قوموں کی عورتوں سے تیسری حق میں لکھا he had 700 wives 700 بیویاں ہیں پرنس and 300 cubines and their wives turned away his heart 700 بیویاں 300 خیلیں اور انہوں نے مل کے خدا وند کے اس طالب کا دل خدا وند کی اور سے ہٹا دیا اور اس کا دل بدروں کی اور چلا گیا لکڑی اور پتھر کے مابود کی اور چلا گیا اور سلیمان بدکاری نے گر گیا اور خدا وند سے دور چلا گیا کیا نے اس کا دل اپنے دیوتاؤں کی اور موڑ دیا اور اس ہر دیویوی گیا دیویوی پتھر سلیمان پتھر کیا کیا گینونے کام سلیمان کرتا ہے سلیمان پتھر اشتوریت جویوی زیدونی پتھر ملکام پتھر امونیو زیدونی امونیو کی دیوی اشتوریت کی پوجا کرتا ہے اور سلیمان سلیمان بلٹ امونیو سلیمان 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 دیوتا کے لیے اونچی جگہ بنائی جو موابیوں کا دیوتا تھا دا ہیل پتھر زیرسلیم پتھر ملک اپنے بچوں کو چڑھاتے تھے لوگ اس دیوتا کے آگے جس سے خداون کو بہت گصہ آیا اسی پہاڑ جہاں پہ خداون کے لیے حقل بنائی تھی اس نے اس ابو مینیشن کے لیے حقل بنائی اور سلیمان جو ٹرپل سکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں سلیمان کے پاس بے پناہ دولت تھی سونا چاندی ہیرے موتی پوری دنیا سے لوگ ایسے بیش قیمتی نظرانے لاتے تھے ہاتھی کے دانت کالے بندر مور سونا چاندی ہیرے جورات جانوروں کی بیش قیمتی خالیں زندہ جانور ڈرائی فروٹ پوری دنیا کے فروٹ پوری پڑے مہنگے مہنگے توفے اور نجرانوں سے سلیمان کی ٹریجری پڑھ راجہ دس باب کی چودہ سے ستائیس آئیت پڑھ لیں آپ کتنی دولت تھی اور پہلا راجہ دس کا چھبیس سے انتیس پڑھیں بے پناہ اکٹھا کیا اس نے خداونی چاہتا تھا کہ اسرائیلی قوم ہتھیاروں کے اوپر امید رکھے اسلا پہ امید رکھے خداونی چاہتا تھا اسرائیلی قوم ایک ملٹری کھڑی کرے اور ملٹری پہ توقع کرے خداون تو کہتا تھا تو میرے صحیح چل میرے عید نامے کی پوری شرطوں کو مان میرے سامنے سیدھی را چل اور مجھ سے رفاقت کر مجھ سے محبت کر جیسے میں تیسے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ہولینس اور پیورٹی میں میرے آگے چل میرے کابننٹ کو مان تو میں تیری سب لڑائیاں لڑوں گا تجھے فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سلمان نے بہت بڑی ملٹری بنائی بہت ویپنز بنائے سلمان نے پہلا راجہ دس کا چھبیس سے انتیس اور بہت جیادہ عورتیں رکھی پہلا راجہ گیارہ کا ایک سے تین اور سلمان کا دل یہوہ کی اور سے پہلا راجہ گیارہ کی چار میں لکھا ہے وہ دل جو خداون سے عشق کرتا تھا اب بدروہوں سے عشق کرتا سلمان خداون سے گر گیا اور پرائے دیوتوں کی پہلا راجہ گیارہ کی پانچ میں لکھا ہے گیار قوموں کے مبودوں کو دھوک جلاتا ہے اور قربانیاں دیتا آپ کا معلوم سلمان کی لائف کا انڈ کتنا ٹریجک ہے میں نے سولومن پہ بہت سی جویش کتاب پڑی آپ کو معلوم بائبل میں جہاں کہیں بھی دولت کا ذکر ہے امریکہ کا سب سے بڑا گناہ معلوم کیا ہے کہ امریکہ نے ایسی پروسپیرٹی گاسپل لوگوں کو دی جس نے لوگوں کے دلوں کو خداون سے دور کر لی یہ پروسپیرٹی گاسپل نے یہ سکھا کی کیسے آپ اپنے دولت دنیاوی عیش و آرام کی چیزیں اور لگجوری اور گنیا کی چیزوں کو اکیمولیٹ کرنے کی یہ سکھایا کیسے پوزیٹیو کنفیشن کرنا ہے کیسے پوزیٹیو ایمیجنیشن کرنا ہے انہوں نے لاؤ آف اٹریکشن سکھائے امریکہ کے بہت سے فیمس پیچر جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کلام نہیں سکھایا انہوں نے لوگوں کو سائیکالوجی سکھائی سائیکالوجی کے ساتھ کلام ایسے گندہ جیسے آٹے کو پانی کے ساتھ گندہ جاتا ہے انہوں نے لوگوں کو پوزیٹیو سکھائی نورمن ونسنٹ پیل نے جو شروع کی کرسٹل کتیر والے نے شروع کی کلام نہیں لگتا کلام ہے لیکن پوزیٹیو تھنکنگ کے پرنسیپل سکھائی انہوں نے لوگوں کو لاؤز آف اٹریکشن جو فری میشنری لوگوں کی پستقے ہیں وہ لاؤز آف اٹریکشن سکھائی کو بلینڈ کیا میٹا فیزیکل سائنس سکھائی انہوں نے دنیا کے سیکلر وائلڈ میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں بزنس سیمینار کرتے ہیں اس کے کیا پرنسیپل ہیں سکسیسپل پاور بزنس کے بزنس کو کیسے بڑھانا اپنے وہ صدھانت چرچ میں لے آئی کہ وہ ہی پرنسیپل جو دنیاوی پرنسیپل ہیں کاروبار کے تزارت کے وہ ہی پرنسیپل وہ لے آئے کہ ان پرنسیپل کے ساتھ چرچ کو کیسے بڑھائیں مجھے میری الٹی ہوگی تو سنیے دھیان سے پروسپیریٹی گاسپل نے لوگوں کے اندر ایسی بھوک پیدا کی کی کیسے ایمان کو استعمال کرنا ہے کلام کو استعمال کرنا ہے کلام کی آیتوں کو استعمال کرنا دنیاوی شائع اکٹھی کرنی اور ان خادموں نے لوگوں کو کیا سکھایا لوگوں کو یہ سکھایا کہ اس دنیا کی ساری شائع اکٹھی کروا جتنی جاتا دنیاوی شائع لگجوری کی کمفرٹ کی دولت کی بے پناہ دولت شورت دنیاوی آپ اکٹھی کریں گے اتنا آپ خدا کے زیادہ پاس ہے ہمارے پنجاب میں بولتے سوپر بلیسٹ کیول پروسپیرٹی ایک پرچارک نے جو کلام میں سولیمان پہ دے رہا ہوں اس نے اس کو الٹا کر کرکے سکھایا کہ ہمیں سولیمان کی طرح بننا ہے عزیزو ہمیں سولیمان کی طرح نہیں بننا جس کی زندگی کا اینڈ بڑا ڈیجیسٹرس ہے جو ٹرپل سکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے دولت کا عشق آپ کے دل کو کھا جائے گا آپ پروسپیرٹی گوزپل کے دوارہ امیر ہونا چاہتے ہیں دنیاوی شہمی کٹھا کرنا چاہتے ہیں یا خدا ویسو مسیح کے اسمانی خزانوں میں نہیں ہونا چاہتے ہیں کیا چوئیس ہے آپ چی سولیمان دخائی نہیں دے رہا ہے نینیم میں نئے عید نامے میں عبرانیوں کا خط گیارہ باب میں اسے ہال آف فیمر کہتے ہیں پرانے عید نامے کے عظیم لوگوں کے نام لکھے گئے ان میں سلیمان کا نام شمار نہیں مجھے نہیں معلوم میں جج نہیں ہوں کہ سلیمان ہیون میں ہے یا نہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اس کی لائف کا اینڈ دیکھ کو معلوم سلیمان جو آخری کتاب لکھتا اکلیزیاستس اکلیزیاستس دو کی سترہ میں کہتا میں زندگی سے نفرت کرتا ہوں ایک ایسا انسان پہلا راجہ گیارہ ازم ہیڈون ازم گریک لوگوں کی ایک فیلوسفی ہے ہیڈو شلد آئے کرنتیوں کے خط میں خدا ون کا خادم پلوس بتاتا ہے یہ گریک فیلوسفر کی ایک زندگی جینے کی شہلی تھی کیونکہ وہ مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے there is no after life there is no god it's only nature so let's enjoy life to the fullest کھاؤ پیو موج کرو کل ہم مر اور کیا کہتا ہے بار بار وینٹی کیا کہتا ہے وینٹی وینٹی کا مطلب خالی یہ سب کچھ ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک ایسا سکھ جو حکمت دنائی سے اور خداون کے فضل سے بھرا ہوا تھا خداون کے عشق سے بھرا ہوا تھا جس کو خداون نے دو مرتبہ درشن دیا جس کا نام خداون نے رکھا جگائی کہ میں تس سے محبت کرتا ہوں جو خود خداون سے بے پناہ محبت کرتا تھا دولت میں دنیاوی دولت نے سونا چاندی ہیرے موتیوں نے رتھوں نے گھوڑوں نے اور بے شمار بیویوں نے اور دنیا کی لگجری کی بے اور ایک اور عظیم مندہ ہے بائبل میں خداون کا رسول فلوس فلیپیوں ایک کے اکیس میں کہتا ہے میرے لیے جینا مسیح اور مرنا لاب ہے ایک ایسا انسان جسے معلوم ہے دوسری دنیا وہ کہتا ہے اس دنیا میں دکھ اٹھا کے ہمیں اسمانی بادشاہ ہی شامل ہونا اور کہتا ہے اس دنیا کے جو دکھ ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں اور بہت تھوڑے سمیں کے لیے ہیں جو جلال نازل ہونے والا آنے والی دنیا کا یہ وہ خادم تھے جو لوگوں کو کیول یہ نہیں سکھاتے تھے کہ دنیا میں دولت گاڑی بنگلہ ویزے کیسے لگوانے ریل اسٹیٹ کیسے لینی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے بکواس نہیں سکھاتے تھے آنے والی دنیا میں اس دنیا میں ہم نے جانا ہے تو کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں خدا وند یسی نسی کی جلالی بننے کے لیے تو بھائی اور بہنو دیکھیں ایک سکش کہتا میں زندگی سے نفرک کرتا ہوں ایکلیزیاسٹس دو کس طرح میں اور کیا کہتا ہے انڈر دستان سورج کے نیچے سب بکار ہے اب آپ دیکھیں ایکلیزیاسٹس کی کتاب میں وہ سات بار بولتا ہے کیا بولتا ہے انڈر دستان سورج کے نیچے سورج کے نیچے کی دنیا کو جانتا ہے سورج کے اوپر کی دنیا کو نہیں جانتا سورج کے اوپر کی دنیا جہاں ہمارے رب لفاظ ہمارے عظیم خداون یسو مسیح جو دابندہ گالب آیا اس دنیا پہ کلام میں لکھا اس دنیا سے محبت نہ کریں جو اس دنیا سے محبت کرتا آپ کی محبت اس کے کا گھمنڈ یہ تین چھے ہیں اس دنیا پہ مغلوب ہوا خداون یسو مسیح ہمیں بھی گالب آنا ہے خداون یسو مسیح کے لوگ کے وسیلہ سے اس دنیا پہ گالب آنا وہ کہتا ہے سورج کے نیچے اب اوپر کی دنیا کا علم نہیں رہا اسے دنیا کا عالم فاضل انسان دیکھیں اس کا انت کیسا ہے بس واز بولیں گے جو آپ بول رہے ہیں واز میں سے بطلان ہے مطلب دنیا ساری بطلان ہے واز میں لکھا ہے اسے انگلیش میں بولتے ہیں اور اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں سب اوپ دیش اندی میں بولتے باز ہی ہے باز لے آیت کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آیت پڑھ لیجئے پڑھنا چاہتے ہیں آپ ہی لو پروبرب امسال کی کتاب کے بعد ہے یہ کتاب دو کی سترہ جو میں آپ کو آیت کوٹ کر رہا ہوں میں بہت سی آیت نہیں دے سکتا ہوں لیکن ابھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اکلیزیاسٹس جسے باز کہتے ہو آپ لوگ اس کی دو باب کی سترہ ہے therefore I hated life because the work that is wrought under the sun is grievous unto me for all is vanity and vexation of spirit یہ لکھ رہا ہے اپنی زندگی کا جس میں اس کے پاس بے پنا حکمت تھی دنائی تھی جو خدا نے لی تھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی یقوب کے خط تین باب کی تیرہ آیت یقوب کہہ رہا ہے کہ وہ حکمت وہ بدھی وہ دنائی جو خدا کی اور سے آئی اس نے جو فل پیدا کرنے تھے وہ فل سلمان نے پیدا نہیں کی تو میں نے آپ کو سب سے پہلے وہ آیت پڑھائیں کہ یقوب سلمان کی اور اشارہ کر رہا ہے جب وہ یقوب اپنے خط میں لکھ رہا ہے پورا خط جو لکھ رہا ہے تو کہتا ہے یقوب تین کی تیرہ میں رہا but glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above but is earthly, sensual, devilish and for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is pure then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy, of good fruits without partiality and without hypocrisy and for fruit of righteousness is soul and peace of them that make peace یہ جو حکمت جو سترہ اور اٹھارہ باب کی حکمت ہے یہ سلیمان کی زندگی کے پہلے مرحلے میں تھی لیکن وہ wisdom کتنی زیادہ poisonous ہو گئی وہ بن گئی جو یہاں پہ لکھا ہے پندرہ آیت میں earthly sensual and devilish تو ہمیں چوکسی کرنی اپنی زندگی کی کی ہم کون سا فل پیدا کرتے ہیں اور all through سلیمان کی بات اپنے ذین میں کرتے ہوئے یقوب خط لکھ رہا ہے اگر پانچ باب پڑھیں گے یقوب کے خط میں go now go to now ye rich men weep and howl for your miseries that shall come upon your riches are corrupt and your garments are moth eaten your gold and silver is cankered and the rust of them shall be witness against you and ye shall eat your flesh as it were fire ye have heaped treasure together for the last days آپ کو معلوم سلیمان کا disaster کیونکہ وہ دولت سے اشک کرو گے تب آپ کے پاس کرنے لگا وہ ہر دخوابے والی شہر سے اشک کرنے لگا اللہ علیلویہ اور وہ خداون سے دور جلا گیا تو خداون کہتے ہیں لودیکیا کی کلیسیا کو کہ تو کہتا ہے کہ تو امیر ہے پر تو گریب ہے اور کنگال ہے میرے پاس ہا میں تجھے کندنس ہونا دوں گا یہ کلام کا کندنس ہونا اس کے اوپر دن اور رات آنکھ لگا کے رکھنا اس کے دن اور رات اپنے دل میں رکھنا اس کی انسٹرکشنز کی انسار اپنی زندگی جینا تو خداون آپ کو سفل کرے گا اور میں آخری جو تھوٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں میرے مائنڈ سے سلپ ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان جیسا حشر ہو جائے ہمارا چوکسی کے ساتھ ہم اپنی زندگی ہو جارے خداون کے جلال کے لیے خداون آپ سب کو بڑی برکت دے خداون اسو بسی کے جلالی نام میں آپ سب کو جیم سیدی جیم سیدی جی حاللویہ 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 فریز دلال فریز دلال فریز دلال خداون کی تعریف ہو خداون کی تعریف ہو سچ مچ پیسا ہب آپ آتے ہیں تو روح کا مسا ہم سب پاک آ جاتا ہے ہم روح کے ساتھ میں ایک ہو جاتے ہیں حاللویہ اور آج آپ نے بڑا پیارا ببرکت میسیج باہوالہ ہم سب تک خداون کی آواز کو پنچایا ہے خداون کی شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداون اسی طرح آپ کو اپنے نام اور جلال کے لیے کسرس سے ہمیشہ استعمال کرتا رہے ہیں اور ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہے ہیں اور خداون کے جلال کے لیے کام کرتے رہے ہیں زوردار تعلیہ سار جی زوردار آمین آمین فریز دلال فریز دلال فریز دلال ہم اپنے سروں کو چکائیں گے اپنی آنکھ کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے آج ہمارے پاس کچھ درخواستیں بھی ہیں ہم ان کے لیے بھی شپیشل دعا کریں گے آج سب سے پہلے دعا ہم کریں گے بہن گلناز اور بائی کیسر کے لیے ان کے جو بھی پلان ہیں جو بھی یہ خداوند سے مانگ رہے ہیں خداوند ان کو مہیا کرے تو بین نبیلہ کے بیٹے کے لیے جو کہ لاہور سے ہیں وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ تھوڑا سیریس ہے تو وہ ماں ایک ماں بڑی پریشان ہے تو پلیز آپ سب لوگ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے ان کے لیے دعا کرنا آج اور اس کے بعد پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیتھرین کی امی ہمارے درمیان ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے پاس ہیں پنجابی میں وہ کہتے نہیں جیسے گوتا لگ جاتا ہے ان کو تو اکثر اکثر ان کو نا وہ گوتا لگتا ہے تو میں تو دو دفعہ دیکھا ہے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں اتنا برا گوتا لگتا ہے تو میں نے نا آج صبح ہی جیسے گوتا لگا نا میں نے کہا میں نے آج سپیشل زوم میٹنگ کے سارے خدا کے خادموں سے خدا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز دعا میں یاد رکھیں کہ یہ گوتا دوبارہ نہ لگے ان کو سو ہمارا خدا مند ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور وہ ہمیں جواب دیتا ہے جب ہم ایمان سے سارے مل کے مانگیں گے تو خدا مند ہمیں یہ ضرور مہیا کرے گا حالیلویہ اور کیتھرین کے لیے بھی دعا کرنا اس کا گھلہ خراب ہے نزلہ ہے فلو ہے زکام ہے تو اس کے لیے بھی ضرور دعا کرنا اور ہمارے درمیان ایک اور فیملی ہے تو وہ بھی انڈیا سے ہیں لیکن اس وقت وہ میرے پاس ہی ہیں ادھر امریکہ میں ہیں اور ان کا بیٹا ہے اسرائیل اس کا نام اسرائیل ہے اور اس کے کوئی تھوڑا سا نا برین کا مسئلہ ہے تو پلیز آپ اس کے لیے بھی ضرور خدا سے دعا کریں کہ خدا مند اس کے ذہن کو کھولے اور وہ بیٹا جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے اور ہمارے درمیان ایک اور درخواست آئی ہے ہماری بڑی بہن ہے بہن ٹریزا وہ کراچی میں ہوتے ہیں اے ان کی پوتی ہے مریم حارون تو اس کو اس کے لیے سپیشل دعا کرنا اس کی وہ جو اس کو کہتے نہیں جو پنجابی میں اے ترنی جڑی ہوں دیئے ترنی دے کول نا کوئی ہوگے کیا کہتا ہوں اس کو کیترین اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ پلیز ذرا بتائیں گے ہر نیاں کہہ رہے تھے ہر نیاں ہر نیاں ہر نیاں ٹھیک ہے تو وہ پلیز آج سارے وہ ہم دعا کریں گے تو میں خدا کے خادم جناب پاسٹر وینود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسی مسہ میں رہتے ہوئے وہ پلیز ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں سر اللہ 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 جیڑا میرا حصہ عوضہ تو رکھوالا جیڑا میرا حصہ عوضہ تو رکھوالا اے خدا وند میری تُو اکر رکھوالا اور آدے نل بندے کول کراار بھن جیڑے اور آدے نل بندے کول کراار بھن جیڑے اے خدا وند میری تُو اکر رکھوالا میرا سب بھروسا تُو یوں ہے ربوالا آ جو منیاں گیا واستے میرے جیڑا تھا جو منیاں گیا واستے میرے جیڑا موسیقی موسیقی پیارے خداون تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیری حضوری کا عبر ہمارے پر مندلا رہا ہے تُو ہمارے درمیان ہے خداون پر تُو ہماری دعاوں کو ہماری التزاہ کو کام دے کے سن رہا ہے موسیقی I thank you because you always hearken unto us you never despise the cry from a broken heart. Lord you will never disdain a request that comes from a broken and contrite spirit so Lord I lift up Heran Jamshed right now I pray for Harun Lord Harun Jamshed I pray Lord that your Holy Spirit will loosen his vocal cord Lord that Lord that wires that he created beneath the tongue may they be loosened in the name of Jesus of Nazareth may his vocal system receive your miraculous healing power right now Lord I pray Lord I pray for the family of that child Israel who lives with Pastor Ji in the United States the family from India I plead your blood over them Lord whatever their prayer petitions are I put them before the throne of grace and mercy and Lord I pray for April that girl April I pray for her family for all their needs I present them before your throne of grace Lord I also pray for one who has hernia Lord that your Holy Spirit will heal that particular person in the name of Jesus of Nazareth Lord I pray I pray for one موسیقی 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 تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کا ہمیں ازمائش میں نالا بلکہ برائی سے بجا کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خدا اندیس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاکرو کی رفاقت اور شراکت دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ خدا کے خادموں کے ساتھ اور اس حاضر جماعت کے ساتھ اسرائیل اور یرشیلم کے ساتھ اور خاص کر مسیح کی آمد سانی تک اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی ہے آمین آمین خدا اند میں آپ سب کی سلامتی ہو جی خدا اند آپ سب کو برکت دے میری طرف سے آپ سب کو سلام آمین آمین اور اب وقت ہے کہ باقی خادم جناب پاسٹر نوت صاحب ہمارے درمیان ہیں اور کوئی بھی ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی کسی کا کوئی سوال ہے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں میں ریکویسٹ کروں گا پاچھ صاحب آپ پلیز آپ ایوری ویڈنس دے ہم نے ضرور ٹائم دیا کریں حلیلویہ خدا اند آپ کو برکت دے سار شکریہ یقین مانے کہ پہلے کبھی کبار مطلب ایسے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ سلمان جیسی حکمت اتا کر لیکن آج ریل میں پتا چلا ہے پنجابی جگال کرو آج صحیح پتا لگا ہے کہ حکمت جڑی خدا لو اور جدے پھار بھی تُس آج بڑے اچھے طریقے اندر سے جنہیں واقعی خداوند تو بڑی برکت پائی ہے خداوند ہو تو برکتان اور مالا مال کریں آج بڑے بڑے مزہ آیا اکلامنا خداوند تو برکت پائی ہے اور جڑی حکمت تو ساں یقوب ارسول دے خاتدے وچھو فرق کر کے دس ایند ہوا ایک جڑی حکمت زمینی ہے شیطان اللہ ایک حکمت دا لیں بڑے بڑے ہی آج جیساں جائے کیتا ہے اور خداوند نے جیساں نوکمانڈ دیتی ہے مختلف خانہ دے یہ بھی خداوند اللہ تو آڈے دے بہت بڑی بلیسنگ ہے خداوند برکتان اور مالا مال کریں روح تازہ ہو جان دیئے جدو تو آڈا کلام سننے ہیں میری بھی یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ تسی ہر وینز ڈے نو آؤ ضرور جرور پاسٹر جی میں پوری کوشش کریا کرانگا کہ میں وینز ڈے نو تو آڈے جی خدمت کران میں ایک اور خات گال جیڑی ایڈ کرنی چاہنا ہے کہ یکوب اپنے خات چے سانو اے داسرے آئے کہ جیڑی حکمت خداولوں مل دیئے اسمانی حکمت تے جدوں وہ کسے سکش دے اندر آجوے تے انو بلندیاں دے اتے لیا جنتی ہے او انہا دنیا چے سلیمان مشہور ہو گیا کہ او دے برگا کوئی ریای نہیں انہا آلم فازل جلال ناڑ پر گیا ڈالت دے نال پر گیا ہر طرح دی چیز میں پر گیا لیکن او یہ اسمانی جڑی خداون دی حکمت سی او کس طرح شتانی بن گئی اے ساڈا جڑا جڑا جسمانی پانڈا ہے وجود ہے اے دے وجہ کس طرح چیز جان زہر نال پر جان دی ہیں میں کئی خدا دے خادمہ نو دیکھیا جنا دی خدمت دا آگاز بڑا خوبصورت سی بڑی دیانت داری نال تے بہت ہی خداون دے اتے منصر ہوکے خداون دے طالب بن کے انہاں نے خدمت شروع کی تی تے خداون نے انہاں نو بہت اٹھایا بڑا نام دیتا دولت شورت ہر چیز دیتی تے میں ویکھیا کی ہولی ہولی انہا دا حال سلیمان ورگا ہو گیا انہا دا پروسہ دولت ہو گیا انہا دا گرور دولت ہو گیا وہ سنساری شایمہ جڑیاں انہا دا دل انہا وال مڑ گیا مکمل طور تے سلیمان دا دل بھی اورتا وال دنیاوی شایمہ وال چلا گیا وہ دل جڑا پہلا خداون لوں مبود کردہ سی خداون لوں کوئی پروبلم نہیں ہے تو اڈکول کنی دولت ہے when you have money god has no problem but when money has you then god has all the problem جس طرح میں جڑی آیت پول رہا سی خیر چے دس رہی کہ سنت پلوس جڑا ہے خدا دا خادم پلوس وہ تموتھی اس میں جڑا خات لکھتا ہے اس خات چے کہندہ ہے سیکنڈ چیپٹر سیکس چیپٹر ورس نمبر ٹین وہ کہندہ ہے کی دولت دا love for money انگلیس چے لکیا ہے دولت دا عشق ہر طرح دی برائی دی جاڑے پنجابی چے جڑ لکھیا ہے کی دولت دا لیکن گریک ورڈ ہے philagoria philagoria دا مطلب کی ایک انسان جڑا ہر بلے دولت دے ہی پچھے پچھی جاندہ ہے دولت دے پچھے اوہ ساٹھے دیش تے اندر میں خادمہ نو جاندہ ہے جڑے دعا کرندے پیسے چارج کردینے پنجاب ہزار دی الگ دعائے ستر ہزار دی الگ دعائے شیشیاں دے ہوتے خداوندی حضوری نو قید کر کے تیل تے مسا پا کے اوہ شیشیاں بیچ دینے پانی بیچ دینے کپڑا بیچ دینے کپڑے ہوتے دعا کر کے اوہ مٹی بھی بیچ دینے جڑی سٹیج دے ہوتے خدمت کردینے لون بیچ دینے سابن بیچ دینے کس طرح تسی گورے ہو سکتے ہو تے کئی خادم تے چادران دے اپنی تصویران لگا کے بیچ دینے لوگانو کی اے چادر دے اتے جدو تینی جو دا مرد سوئے گا انہاں تے گڑے بے اولاد دینے انہاں تے کارولاد ہوئے سو کس طرح مطلب شیطانی کام چال رہیا ہے جڑا میرے دلنوں بہت زیادہ دکھ دنڈا ہے کہ یہ وہی بندے سان جنہاں نے سائیکلان دے اتے خدمت شروع کیتی سی میں آج بھی سائیکل تے موٹر سائیکل تے جاننا ہے میں نو دنیا کو مدینو ٹھائی سال ہو گئے میں چھبی سال پہلا امریکہ گیا سی ٹھائی سال پہلا تے شاید میں ایٹی سیون ٹائمز یو ایس گیا ہے سیوا دے لئی ساٹھ ساٹھ ستر ستر بار مختلف دنیا دے ملکہ چے گیا ہے ایک سو ترونجہ دیشان چے میں سیوا کرتا ہے پر میں ایک ادنا جیہاں نوکر بن کے خدمت کرتا ہے دکھاوا پڑکی لاب وانو شوکیاں ایک خدا وانو پسند نہیں ٹھائی تجڑے خادم اپنے آپ نو لارجر دن لائف بنا کے پیش کرتے نہیں تو اڈے پاکستان چے بھی یہ بیماری ہے ساڈے ملک چے بھی یہ بیماری ہے صحیح کیا آج آنجے سانت پلوس سانت پلوس کہندہ ہے کہ دولت دا عشق ہر طرح دی برائی دی جاڑے مشتب صرف نائف بان کر لی جیگا ہاں جی سو میں یہ کہنا چاندہ سکتا